کی سب سے بڑی خبار پاکستان کے گوادر شہن میں بڑا دھماگا چین کے چھے انجینئرز کے بارے جانے کی خبار گوادر میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں چینیز انجینئرز بھی شامل تھے جس میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ غیر ملکی انجینئرز جس میں چینیز انجینئرز کی بات کر رہا ہوں وہ کافی جہاں بھاگ ہوئے ہیں اراؤنڈ آٹ سے نو سے متعلق ٹوٹل گیارہ سے متعلق اطلاعات بلوچ لیبریشن آرمی اس نے اس کی ذمہ داری قلعہ دن تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی مگر ٹی ٹی پی نے پاکستان میں سرگرمیاں بڑھا دی ہیں یہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اب کوششن اٹھتا ہے کہ وہ ڈر ابھی بھی ہے وہ خدشات ابھی بھی ہیں کہ ایٹ ایز نوٹ کوئن ٹوٹ سٹوری یہ جو شخص اب پریزیدنٹ بنا ہے نو وہاں کا یہ پاکستان کی جیل میں تھا امریکنوں نے رہا کروایا اب نماز لے گئے اب امریکہ نے واپس امپوز کرا دیا گیم پلان سمجھے بھائی بھائی یہ ان کو اپنا لیڈر مند ان کے خلاف کیا کہہ رہا ہی گی اوہ دو اڑای سو بچی زبا کر دیے گا سکول کے پشابر کے تالبان اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کو پکڑ کے مار ڈالتے کل پاکستان کے گوادر میں چینی انجینئرز پر ایک خود کا ساملہ ہوا ہے جس میں چھو چینی انجینئرز اور پاکستانی ناغرکوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اب دھیرے دھیرے پاکستان کے لوگوں کو یا سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جس تالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کی پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں دراصل وہی تالبانی پاکستان کے خلاف ساجس کر رہے ہیں اور یہ کاروائی تی ٹی پی یعنی تحریکے تالبان پاکستان نے کیا ہے حالانکہ پاکستان اپنا چہرہ چھپانے کیلئے اس کا ایجام بھارت پر یا کسی دوسرے پر ڈالے گا لیکن حقیقت اب پاکستان کے لوگوں کے سامنے میں آنے لگی ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں گوادر میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں چینیز انجینئرز بھی شامل تھے ایکسپریس وے کو نشانہ بنایا گیا اور اس انجینئرز کے حملے سے متعلق میں بتاؤں گے ایکسپریس وے پر کام کر رہے تھے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے چین کی رہداری کے لیے کام کر رہے تھے پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ یہ سی پیک ہے پاکستان کی عوام کا مستقبل ہے اس کو ایکسپریس وے کا نام دیا گیا تھا یہ سی پیک کے منصوبے کے اندر تھی جس میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ غیر ملکی انجینئرز جس میں چینیز انجینئرز کی بات کر رہا ہوں وہ کافی جاں بھاک ہوئے ہیں اراؤنڈ آٹھ سے نو سے متعلق ٹوٹل گیارہ سے متعلق اطلاعات بلوچستان بلوچ لیبریشن آرمی اس نے اس کی ذمہ داری قلعہ دن تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی کیا یہاں جشن منانے والے یہ بات بھول رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی انہی مولوی حیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے امیر تشلیم کر دیں اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں اور وہ کمفرٹیبلی افغانستان میں رہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی مگر ٹی ٹی پی نے پاکستان میں سرگرمیاں بڑھا دی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان سے لا تعلق ہیں بلکل کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے لا تعلق ہیں یعنی کہ رابطہ ہے بھائی بھائی یہ ان کو اپنا لیڈر مند ان کے خلاف کیا کاروائی کی وہ دو اڑای سو بچے زبا کر دیے گا اسکول کے پشاور کے طالبان اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کو پکڑ کے مار ڈالتے ہیں ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کا خاص طرح سے نام لے کے کہا ہم خوش ہو گئے ہم نے کہا کمال ہو گیا اب آج کے بیان اور کل کا بیان دیکھیں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لیا اسی لیے آپ نے آج دیکھا ہے کہ کسی ملک نے ان کو ریکنائز نہیں کیا دنیا طالبان کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے دنیا کبھی یہ دیکھی ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھا مجھے نا کہ فرانس میں یقین ہے اپنے انٹرسٹ کو وچ کرنا ہے اس لیے یہ کوئی ایکویشن نہیں ہے یہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے یہ جو شخص اب پریزیڈٹ بنیا نا وہاں کا یہ پاکستان کی جیل میں تھا امریکنوں نے رہا کروایا اب امریکہ نے واپس امپوس کرا دیا گیم پلان سمجھے کون افغانی ہے جو امریکہ اور یورپ اور ویسٹ اور پاکستان سے یہاں تو تین ملین بیٹھا ہوا ہے کیا یہ واپس جا رہے ہیں افغانستان ایک جانے کے لیے بلکہ ادھر سے اور نکل رہے ہیں دیکھیں نا ادھر سے اہیس ادھر سے نکل رہے ہیں اب یہ کیوں نکل رہے ہیں بکاوز دیرز افٹیہ پڑیوں نے ائرپورٹ پر مجمع کو اٹھانے کے لیے اب کوششن اٹھتا ہے کہ وہ ڈر ابھی بھی ہے وہ خدشات ابھی بھی ہیں اور یہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں یہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں اور میں آپ کو میں تو آپ کے کئی پروگراموں میں آپ میرے پروگراموں میں کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائمیسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ سیاسی مسالیت وہاں پر مجھے مشکل نظر آ رہی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے طالبان کو منانی کی کوشش کی لیکن طالبان نے میری بات نہیں مانی اور پرائمیسٹر عمران خان کا خچہ ہے کہ معاملہ انارکی کی طرح ان بیس سالوں میں امریکہ نے وہ کھیل کی ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ کھیل یہ تھی کہ انہوں نے پوش بیک اکنومک اور پولیٹیکل انفلنس چائنہ رشیا سنٹرل ایشن سٹیٹ یہ بہت بلی گامیابی کہ بیس سال تک آپ نے ان کو دور رکھا بیس سال تک آپ نے سنٹرل ایشن سٹیٹس کو لیے کوئی لینڈ لگ رکھا ان کو موقع نہیں فرام کرنے دیا کہ وہ کوئی ایسے دسکنگ کر سکیں کہ کسی طریقے سے اپنے لینڈ لگ ہونے کو ختم کر سکیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے ہم اس کو اگنور کیا جا رہے ہیں کہ بیس سال کے بعد بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا ایک بات ہے دوسری بات جو خطرناک ہے جس کی طرف بخاری صاحب نے اشارہ کیا میں ایڈ کرتا ہوں سر آج کسی جگہ سے یہ ایک تھرٹ آیا ہے کہ ہماری دو ہزار بکتر بن گاڑی ہیں ہم نے چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگے ہم بلیک ہال بلیک ہال ہیلیکاپٹر چھوڑ رہے ہیں اور وہ طالبان جنگجووں کے پاس ہیں تو ہم ان کو تباہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی سے متعلق آپ کو پتا ہمیں پتا اور دنیا کے سامنے یونیٹی نیشنز تک کے سامنے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ بھارتی راو سپورٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو بھارت سپورٹ کرتا ہے جس کی سیلریز کا بجٹ بھارت برداشت کرتا ہے جس کی ٹریننگ کا بجٹ بھارت برداشت کرتا اور بھارت میں ہی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کے کارکنوں کی جو پاکستان میں زبدسی گبشدہ لاپتہ افراد بنے ہوتے ہیں وہ دراصل بی ایل اے کے کارکن ہوتے ہیں تو بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور بی ایل اے کا ہے مجید برگیڈ جس نے ذمہ داری قبول کی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ نو ستمبر دوہزار ایک کو امریکہ میں ایک بڑی آتنکی گھٹنا ہوئی تھی جس میں امریکہ کے ورلڈ ٹیٹ سنٹر کو ہوای جہاز سے ٹکر مار کر آتنکیوں نے دھست کر دیا تھا جسے آج دنیا میں نائن ایلیمن کی گھٹنا کے نام سے جانا جاتا ہے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی تھی کیونکہ امریکہ اس میں بھی سکا ایک مات سوپر پاور تھا اور آج ہے بھی اس نے اسے چنوٹی کے روپ میں سکار کیا اور جہاچ کے کرم میں یہ پایا گیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ الکایدہ کا پرمکھ اسامہ بن لادن افگانستان میں تالیبانیوں کے سرکشڑ میں پناہ لیے ہوئے ہیں امریکہ نے تالیبانیوں سے یہ مانگ کیا کیونکہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے پر اس کے اس کے پتکریا سروپ امریکہ نے افگانستان میں اپنی فوجوں کو اتھار دیا اور اس میں امریکہ کو سمرتھن پاکتان سہیت نیٹو دیسوں کا بھی ملا جو بھی تالیبانی بھاگ کر جو امریکہ کروائی کرتا تھا تو تالیبانی ڈر کے مارے بھاگ کر پاکیٹان میں جاتے تھے تب پاکیٹان کی سینہ پکڑ کر انہیں یا تو امریکہ کے حوالے کر دیتے تھے یا پھر اپنے ہاں جیل میں قید کر لیتے تھے پاکیٹان حالانکہ یہ کوشش کرتا رہا اپنی مجبوری کو تالیبانیوں کو بتائے کہ وہ ایسا امریکہ کے کہانے پر کر رہا ہے اور اُدھر امریکہ سے بھی وہ مدد جو دے رہا تھا اس کے بدلے بھاری مارترہ میں آرثک مدد بھی لے رہا تھا تو پاکیٹان دونوں اور سے ملا ہوا تھا تالیبانیوں سے بھی اور امریکہ سے بھی حالانکہ اُس سمیں تالیبانیوں نے پاکیٹان کے اس بات پر کوئی پرتکریہ نہیں دی یا کہیے کہ چپ چپ مان لیا لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ پاکیٹان ڈوبل گیم کھیل رہا ہے دونوں اور کروس کر رہا ہے آج تالیبانی افغانستان میں مضبوطی ستھی میں ہیں وہ اپنی بات منوانے کے ستھی میں ہیں تب تالیبانی پاکیٹانیوں کے خلاف کاروائی شروع کیے ہیں ساجے شروع کیے ہیں جو تالیبانی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا گئے تھے ان کے پریوار کے لوگ آج تالیبان میں سامل ہیں قیدر بنے ہوئے ہیں اور جو امریکہ کے ڈر کے کارڈ بھاگ کر پاکیٹان میں گئے تھے اور پاکیٹان انہیں اپنے ہاں جیل میں قید کر کے رکھا تھا وہ لوگ بھی یا ان کے پریوار کے لوگ بھی آج تالیبان میں ہیں وہ لوگ دباؤ بنا رہے ہیں تالیبان پر کی پاکیٹان کی اس ڈبل گیم کے کارن اسے دنڈد کیا جائے اور اسی کے پردام سروپ ٹی ٹی پی تحریکے تالیبان پاکیٹان کا جنم ہوا ہے اور وہی تحریکے تالیبان پاکیٹان آئے دن پاکیٹان میں گھس کر آتنکی حملے کر رہا ہے اور یہاں تک ان لوگوں نے کہا دیا ہے کہ جو پسٹون بہل علاقہ پاکیٹان کا ایک پرانت خائبر پکتنوہ کے پی جی سے کہا جاتا ہے وہ پسٹون بہل ہے اور افغانی یہ مانتے ہیں جس میں تالیبانیوں کا بھی سمکشن پرابط ہے کہ وہ افغانستان کا علاقہ ہے اس لئے تالیبانی چاہتے ہیں کہ پاکیٹان کا ایک پرانت خائبر پکتنوہ افغانستان میں سامل ہو جائے اور آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ جو تالیبانی ہیں ان میں ستر پرسنٹ پسٹون بہللی ہیں اس لئے پاکیٹان کے پسٹون بہللی علاقے کو اپنے میں سامل کرنا چاہتے ہیں اور اسی ادیسے سے اپنا وہاں پر دب دبا قائم کرنے کے لئے آئے دن پاکیٹان کی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں آتنگوادی کروائی کرنا ہے حالانکہ آتنگوادی کروائی تی ٹی پی تحریک تالیبان پاکیٹان کر رہا ہے جس میں تالیبانیوں کا سرکشل پرابت ہے لیکن پاکیٹان اس کا ہیلجام بھارت پر ڈالتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے اس کا رہست پاکیٹان کے لوگوں کے سامنے بھی آنے لگا ہے تب پاکیٹان کو یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ اب کس پر یہ ڈالے گا دیکن سچائی تو ایک دن سامنے آنے ہی تھی اور پاکیٹان نے جو ڈبل گیم کیا ہے اس کو اس کا پرنام تو بھوگتنا ہی تھا اس لیے پاکیٹان میں کہا جا رہا ہے کہ اب پاکیٹان کی جو خوشیاں ہے کہ تالیبان کے کابل پر قبضہ کر لینے سے منائی جا رہی ہے اس پر جلد ہی گرہن لگنے والا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے